نماز کار نیشنل فیرم آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھئے اگلے سال یعنی دوہزار چوبیس میں جو ریپبلک دے پریڈ ہونے والی ہے اس کو لے کر بھارت سرکار نے اور منسٹی آف ڈیفینس نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا ہے یہ بھارت کے اتیاس میں پہلا اور سب سے یونیک انیشیٹیو ہوگا دیکھیں کئی نیوز پیپر میں اس کو لے کر نیوز ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو ریپبلک دے پریڈ ہوگی اس کا مطلب اس میں صرف مہیلائیں ہوں گی اور دیکھیں کافی بڑا ڈیسیجن ہے کیونکہ ایسا شاید بھارت کے اتیاس میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے انڈیا میں سبھی سیکٹرز میں اور اسپیشلی ڈیفینس فورسز میں مہیلاؤں کی بھاگیداری کو بڑھانے کے لیے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا انیشیٹیو پلان کیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس میں دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے آپ لوگ لگاتار یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ چھبیس جنوری کو جو ریپبلک دے پریڈ ہوتی ہے اس میں جادہ سے جادہ مہیلہ اوفیسلز کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمین ایوی یا اے فورس کے کنٹینجنٹ کو لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مہیلائیں کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پورا کا پورا جو کنٹینجنٹ ہوتا ہے اس میں سب ہی مہیلائیں ہوتی ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کی جو ریپبلک دے پریڈ ہوگی اس پوری پریڈ میں سب ہی پرفومنس میں صرف مہیلائیں ہوں گی دوہزار چوبیس کی ریپبلک دے پریڈ میں جتنے بھی کنٹینجنٹ ہوں گے چاہے آرمی کا ہو نیوی کا ہو یا فورس کا ہو یا پیراملیٹی فورس کا ہو اس میں ایک بھی میل اوفیسر نہیں ہوگا ریپبلک دے کی پریڈ کے دوران جتنے بھی ٹیبلو نکلتے ہیں یعنی جتنی جھانکیاں نکلتی ہیں چاہے وہ پیراملیٹی فورس کی ہوں چاہے وہ سینٹرل منسٹریز کی ہوں ایسی کسی بھی جھانکی میں بھی صرف مہیلائیں ہوں گی اور تو ریپبلک دے کی پریڈ میں جو بینڈ پرفوم کرتا ہے اس بینڈ میں بھی سب ہی مہیلائیں پرفوم کریں گی اور ریپبلک دے پر جو دوسری پرفومنس ہوتی ہیں چاہے وہ ڈانس کی پرفومنس ہوں بائیک سٹنٹ ہوں یا اور بھی کسی طریقے کی پرفومنس ہوں وہ سب بھی مہیلاؤ دوارہ کی جائیں گی دیکھیں ہر سال انڈیا گیٹ پر جسے اب کہا جاتا ہے کرتویا پت اس پر جو ریپبلک دے پریڈ نکلتی ہے اسے کوڈینیٹ کرتی ہے دیفینس منسٹری کی سیرمنیل برانچ اور اس نے ریسینٹری سبھی دیفینس فورسز کو اور ادھر اسٹیک ہوڑلرز کو ایک نوٹ سرکولیٹ کیا ہے اور اس نوٹ میں لکھا ہے آفٹر ڈیٹیل ڈیلیبریشنز یعنی کافی سوچ ویچار کے بعد اور تو اور منسٹری آف دیفینس نے کئی اور منسٹری کو بھی اس بارے میں اپرائز کیا ہے جیسے کی ہوم افیرز کلچر اینڈ اربن ڈیولوپنٹ کے اگلے سال جو پریڈ ہونے والی ہے اس میں صرف مہیلائیں پارٹسپیٹ کرے گی اور آپ سب لوگ اس چیز کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے حالانکہ دیکھیں اتنا بڑا ڈیسیزن لیا گیا ہے وومن پارٹسپیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے جس سے کی زیادہ سے زیادہ مہیلائیں ڈیفینس فورسز جوئن کرنے کے لیے آکرشت ہوں لیکن دیکھیں بھارت سرکار نے اور ڈیفینس منسٹری نے ڈیسیزن لے تو لیا ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے انڈیان ڈیفینس فورسز کی کئی برانچز میں اس لیٹر کو لے کر سرپرائز ہے کیونکہ آج بھی انڈیا کی ڈیفینس فورسز کی ڈیفرنٹ برانچز میں اتنی مہیلائیں نہیں ہیں کہ پوری کی پوری پریڈ میں صرف مہیلاؤ کے پارٹسپیشن کو انشور کیا جا سکے اور کئی مارچنگ کنٹینجنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں کیول آدمی ہی ہو سکتے ہیں دیکھیں لاشٹ یئر کئی بڑے ڈیسیزن لیے گئے ہیں انڈیان ڈیفینس فورسز میں مہیلاؤ کے رول کو بڑھانے کے لیے جینڈر ایکویلٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے جیسے کی کئی وومن اوفیسرز کو کمانڈ رول دیے گئے ہیں انہیں فیوچر لیڈرشپ رول کے لیے گروم کیا جا رہا ہے اور تو ریسینٹلی فیمیل اوفیسرز کو آرٹ لیڈی ریجیمنٹ جوئن کرنے کے لیے بھی ایلاؤ کیا گیا ہے لیکن دیکھیں میرے حساب سے ایسا کرنا فلال پوسیبل نہیں ہے کہ جتنے بھی مارچنگ دستے ریپبلک ڈے کی پریڈ میں سامل ہوں گے دوہزار چوبیس میں وہ سبھی صرف مہیلاؤ کے ہوں کیونکہ اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو آج بھی انڈیا کی دیفینس فورسز میں انفینٹری ڈیویزن میں مہیلائیں نہیں ہوتی ہیں اور انڈیا آرمی کی انفینٹری ڈیویزن سے ریپبلک ڈے کی پریڈ میں سب سے زیادہ دستے سامل کیے جاتے ہیں انفینٹری ڈیویزن کے جو مارچنگ دستے ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں پی بی او آر یعنی پرسنل بلو آفیسر رینک لیکن انڈیا آرمی میں پی بی او آر کیڈر میں میلائیں صرف کوپس آف ملیٹری پولیس میں ہی ہیں تو انفینٹری ڈیویزن کے جو مارچنگ دستے نکلتے ہیں ریپبلک ڈے پریڈ میں اس میں صرف میلائیں ہوں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا میلائیں اے فورس میں فائٹر پلین اڑا رہی ہیں فائٹر ہیلیکوپٹر اڑا رہی ہیں انڈیا کے جو وارشپ ہیں ان پر سرویس دے رہی ہیں ان کو پی بی او آر کیڈر میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے اب انہیں پرمننٹ کمیشن بھی مل سکتا ہے اور تو اڑا انڈیا دیفنس فورسز میں ملائیں اب کمانڈ رول میں بھی ہیں لیکن انڈیا آرمی کی جو انفینٹری ہے اس میں جو ٹینک ڈیویزن ہے اور کمبیٹ پوزیشن ہے اس میں ابھی بھی ملائوں کی انٹری نہیں ہوئی ہے اور دیکھیں اور بھی کیسی برانچز ہیں انڈیا دیفنس فورسز کی چاہے وہ انڈیا نیوی میں ہو یا انڈیا نیو فورس میں ہو جہاں ملائیں ہیں تو لیکن وہ اتنی کم ہیں کہ ابھی بھی پورے کے پورے مارچنگ کنٹی جینٹ میں صرف میلائیں ہوں یہ انشور کرنا کافی مشکل ہے اور اسی لئے بارت سرکار کی ڈیفینس منسٹری نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس کی جو ریپبلک ڈے پریڈ ہوگی اس میں صرف میلائیں شامل ہوں گی یہ پریکٹیکل لیول پر تھوڑا سا مشکل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو ریپبلک ڈے پریڈ ہوگی کیا سیریسلی ایسا ہوگا کہ اس میں ہمیں صرف میل پارٹسپینٹ دکھائی دیں گی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیچ ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواد